اور دوسرے حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سود کے طالوں سے بانکر کہا اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے سود پہ وہ کرتا ہے سود کے معاملہ ہی کرتا ہے تو آپ نے فرما یہ ایسا ہے جیسے اس نے چھتیز بار زنا کیا سود کے معاملے میں اگر رہتا تو چھتیز بار زنا کرنے کے برابر ایک سود کا معاملہ کرنا لیکن اس کے باوجود بھی سود کی اتنی سخت خرمت کی باوجود بھی آج ہم دیکھتے ہیں اس کے بغیر بزنس کہاں ہو سکتا میں نے اس لیے شروع میں کہا تھا ہم نے سوچ لیا تو پھر اللہ نے ہماری خیر و برکت بھی چلی ہاں نہیں ہو سکتا تمہارے لیے اللہ روک دیں گا تمہاری برکتوں اور کرائیں گا تم کو رگڑوائیں گا اسی جگہوں پر ناک کی جو رگڑو اس لیے کہ اللہ جو دے رہا ہے اس میں سکون کہاں ہے اللہ نے آپ کو لگ پتی سے قور پتی بنا دیا آپ قور پتی سے دور کرو پرتی کیلئے تم سوچ لیتے ہو کہ لانت ہوں گی نہیں تو کیا ہوں گی غریب تو محنتی کر رہا ہے اس کو تو کہاں کوئی بینک دیتی ہے غریب کو پیسہ اس کو تو ملی نہیں رہا ہے وہ تو بیسے ہی پریشان ہے یا پھر سوچ کی لانت فسا ہے چونکہ مالدار اپنا پیسہ ادھار دینا نہیں چاہتے کسی کو لیکن مالدار اور مالدار بننے کے لیے سوچ لے رہا ہے ارے میرے بھائی تیرے مالنے رہے ہو تم گھٹا رہے ہو اس کو اتنی تو اخل پکڑو ذرا کہ جس کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول نے جنگ کا اعلان کیا ہے کیا وہ جنگ جی سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے سود خوروں کی خلاف اللہ اور اس کے رسول نے جنگ کا اعلان کیا ہے یہ سودی سسٹم یقیناً برباد کرنے والا ہے اس کا غبارہ پھولتا اور اچانک پھوٹ جاتا ہے جس کا نقصان دنیا نے دیکھ لیا اور آگے بھی دیکھتے رہیں گے ایسی طرح دوسری چیز تیزارت